موسیقی اور سب سے خاص بات منی جی اب آتا ہوں جو راجبال پہ جو اس نے ادھیان دیا ہے اپنے ال جی پہ یہ درسکوں سے کہوں گا کہ آپ جرا یاد کریے کہ یہ پورے چناؤ کے دوران یہ لیے ایک کتاب یہ سمیدان کی کاپی لے کے غوم رہا تھا اور اس نے پورا چناؤ اسی بات پر لڑا تھا کہ میں جہاں سمیدان بچانے نکلا ہوں اور یہ سمیدان کی کاپی نکال نکال کے لوگوں کو دکھاتا تھا لیکن کیا اس کو تمیج نہیں ہے اس نے پلٹا ہے سمیدان سمیدان کو اس نے کھول کے پڑا ہے مانیز جی کہ اسی سمیدان میں جس سمیدان کی قسمیں کھا رہا تھا اسی سمیدان کے اندر یہ پراؤدھان ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی پردیش کا راجپال تب بنایا جائے گا جب وہ اس پردیش کا ناغریک نہیں ہوگا وہاں پر کسی بھی پردیش کا راجپال باہری ہی ہوگا وہ اس پردیش کا ناغریک نہیں ہوگا وہ کوئی جو بھی بنے گا آج وہاں پر منوس سنہ ہے کل کوئی होगा लेकिन जो भी बनाया जाएगा वो उद्र ज wp कास्मीर के पर पर देश का नागरिक नहीं होगा उसका किसी तुकर नहीं होगा ह albums कोई नहीं होगा वहाँ के प्रदेश कोई लेना देना नहीं होगा वह देश के किसी سمیدان کھول کے پڑھا ہے پندہ پلٹا ہے اس میں مورک نے یہ اب آگے انہیں راجبال پہ یہ سمیدان کی باتیں کر رہا ہے ملکل اور وہ اس تھی تب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بار بار جو اسم کے اس تھی تھی اسم میں اسی طرح بہاری بھیتری ہونا شروع ہوا تھا اور کشمیر تو ہمیشہ سے مانتا رہا لاغوں بعد تین سو ستر ختم ہونے کے بعد چیز ختم ہوئی ہے ایک دم سے پلانڈ ہو رہا ہے کشمیر میں کسی طرح سے کشمیر میں آگ لگے کشمیر جلنا شروع ہو جائے اور جس پہ یہ عام آدمی کو بڑھکا رہا ہے کہ اسی سمیدان میں لکھا ہے اسی سمیدان کا وہی سمیدان ہم کو یہ عدکار دیتا ہے پورے دیش کے 140 کرونے لوگوں کو عدکار دیتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کہیں بھی جا کر نوکری کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی کہیں بھی جا کے ٹھیکا پٹا لگ کر سکتا ہے دکان کھول سکتا ہے نوکری لگا سکتا ہے کمپنی کھول سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے پورے دیش میں یہ کام آج سے 77 سال پہلے جب 46 47 مجھے سمیدان بن رہا تھا تب ہمارے سمیدان نرماتہ دے گئے تھے اور 1950 سے تو وہ لاغو ہے یعنی 84 سال سے تو یہ لاغو ہے اور 20 سال سے یہ سنسط کا صدق ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم ایک تو راجپال والا معاملہ اور دوسرے جو کہہ رہا ہے کہ وہاں سمیدان آپ کے نوکری چھین کے بھاگ جائیں گے آپ کو پیسہ چھین کے بھاگ جائیں گے آپ کو نوٹ لے جائیں گے اور باہری لوگ تو وہ باہری لوگ یہ کس کو کہہ رہا ہے یعنی یہ سیدھے سیدھے سمیدان کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور سمیدان کی دھجیاں نہیں اڑا رہا یہ دیش کی دھجیاں اڑانے پہ اتارو ہو گیا ہے اور اس کے اوپر بہت کٹھور کاروائی اب ہونی چاہیے کانونی کاروائی ہونی چاہیے جو نیم سنگت ہو اور اس کو کسی بھی قیمت پر اب بخشنا یہ کرنے کا مطلب نرین رموڈی بھی پھر آگ سے کھیلیں گے اگر اس کو چھوڑیں گے تو اب ہی بتاؤں گا اس کا دوسرا کوکر موسیقا